ایسے چل رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کچھ خوبصورت سیغے استعمال کرنے کا کل پیارے بلاول نے بھولے وزیر آزم سے اپنے نشست سے اتر کر کسی کام کے آدمی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو آج دونوں جانب سے وزراء نے قیادت کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے تاک تاک کر ایک دوسرے پر نشانے لگائیں وزیر آزم آج خود بھی پریس کانفرنس کے لیے براہرہ سوام کے سامنے تشریف لائے ہیں اور وزیر آزم عمران خان نے بے روزگار افراد کے لیے ویب پورٹل لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے بے روزگار افراد یہاں اپنا نام ریجسٹر کروائیں اور بارہ ہرزار روپے لے جائیں انہوں نے کہا احساس پرگرام کے تحت تین ہفتے میں اکیاسی عرب روپے اکسٹھ لاکھ خاندانوں میں باٹ دیا ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کو مزید کہنا تھا پاکستان سمیت دنیا میں لوگ ڈاؤن کے منفی اثرات میشت پر پڑھ رہے ہیں نیو یورک میں ہزاروں لوگ مر گئے ہیں انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول لی ہے امیر سے امیر حکومت بھی لوگ ڈاؤن میں لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتی دنیا کی کوشش ہے کاروبار شروع ہو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں عمران خان صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیا مسنوات کے قیمتیں خطے میں سب سے کم ہے وزیراعظم عمران خان مزید کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے ڈیزل کی قیمت میں بیالیس روپے کمی آئی ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت پاکستان سے سو گناہ زیادہ ہے پیٹرولیا مسنوات کے قیمتیں کم ہونے کا فائدہ عوام کو ہوگا لیکن کب خان صاحب پیٹرل کے قیمت بڑھتے ہی ہر چیز کے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب کم ہوتی ہے تو اس کا اثر تو کہیں دکھائی نہیں دیتا اب یہ مت پوچھے گا کہ یہ کیا یہ بھی میں نے کرنا ہے ایڈوانس میں یقین دلا رہی ہوں آپ ہی وزیر آزم ہیں اور یہ آپ ہی کا کام ہے کام تو ویسے یہاں کوئی اور بھی نہیں کر رہا ہے ویسے ناظرین سندھ کے وزیر اطلاعات نے کورونا پھیلنے کا ذمہ دار وفاق حکومت کو قرار دے دیا ہے ٹھیک ہے سیاست کرے لیکن کیا یہ سننے سمجھنے میں دیکھنے میں کچھ بچوں جیسی بات نہیں لگتی ہے اب کوئی نے بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا دیکھو کرن پہلے تو میں آپ کو ایک بڑا سسیار مشورہ دوں گی کہ آپ یہ شیخ رشتیر ٹائپ کے لوگوں کی جو ہے نا وہ باتوں کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں وہ محصوف جو ہے وہ چکے میڈیا سے کھیلنے کے عادی ہیں اور وہ ان کو ہیڈلائن بنوانی ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہیڈلائن بنے گی مرنہ ان کی بات کو اہمیت کون دیتا ہے ایک چیز کی وہ قائد ہیں اور لیڈر ہیں وہ پتہ نہیں کس چیز کی لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو اہمیت دینا وقت کا زیاہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ چوری چھپے تو ہونی سکتی جو بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا اور یہ جس حکومت کے وزیر ہے شیخ رشید صاحب وہ تین ووٹوں کی چار وقتوں کے حکومت ہے ایک ریزولوشن تک یہ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف ٹیبل نہیں کرنے کے قابل یہ کوئیسٹن پٹ نہیں کر سکتے ہاؤس کے اندر پاس کرانا جو بہت بات کی بات ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کا نیا ریفورٹ قائم ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ سو سے زائد نئے مریض سامنے آگئے ہیں ایک دن میں بتیس افراد کو کرونا وائرس ہوا اس کے بعد جاباق ہو گئے مجموعی طور پر کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چار سو ستر ہو گئی ہے اب چار سو سترہ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے مریضوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے پاکستان میں عالمی سطح پر محلے کرونا وائرس سے مصدقہ طور پر متاثرہ چونتیس لاکھ افراد میں سے دس لاکھ افراد سے احتیاب ہو گئے ہیں پاکستان میں وائرس سے جاباق افراد میں 65 فیصد 50 سال سے کم عمر ہے 80 فیصد تعداد مردوں کی ہے کرونا کا نشانہ زیادہ تر مرد حضرات کیوں ہیں کیا پاکستان کی طرح دنیا بھر میں بھی کرونا خواتین پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہا اگر ایسے یہ تو اس کی وجہ کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا پینل میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جاوید عالم آپ کو خوش آمدید کہوں گی انسر مقصود صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے چھوٹے سی ریسرچ بھی دیکھی جو 14 اپریل تک ہے اس پر میں دیکھ رہا ہوں 61.8% ملی ڈیٹس کا ریشو ہے 38.2% فیمیل ڈیٹس کا ریشو ہے تو یہ ڈیفرنس آرہا ہے تو کیا خواتین کا ایمیون سسٹم زیادہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں بھی ایسے ہی ہے یا پاکستان سے آداد شمار مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا تھا چائلڈ بیرنگ جو اللہ نے دیا ہے ماں کا ایک درجہ دیا ہے وہ تو عورت کو دیا ہے تو برداشت بھی عورت کو دیا ہے اور یہ سب ثابت ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ وائرس ہو یا بیکٹری ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو فیمیل اس کو ریزسٹ کر جاتی ہے تو میل کے اندر کارڈک بھی ڈیابیٹیز بھی ملٹپل پرابلم لکیمیاز بھی سب زیادہ میل میں ہوتے ہیں اور فیمیل میں کم ہوتے ہیں تو یہ کرونا نے بھی بتا دیا کہ فائٹ کرنا مشکل ہے جی فیکٹ ہے اچھا ڈاک سب پھر جی جی آپ کی آواز ہمیں بالکل کلیر آ رہی ہے آپ بالکل اپنی گفتگو کو کنٹیو رہی ہے اب سر اب اب تھوڑا سا اس کے اس پہلوں پر بھی بات کر لیتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا کہ اگر میڈ آف میں تک یہ کیسز ٹوئنٹی تھاؤزن سے اب آف چلے جاتے ہیں تو پھر کیسز کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور ہم میڈیکلی فیسیلٹیز کے ساتھ اتنے ساؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو ٹیکل کر سکے سیچویشن کو ابھی تو سیکنڈ میں ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اٹھارہ ہزار سے اوپر پیشنٹس چلے گئے ہیں سر کیا کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے کچھ کیا جا رہا ہے کتنا کچھ کیا جا رہا ہے ہیلتھ کا نظام کیسے بیئر کرے گا اس کو یہ اب کتنا ٹرینڈ جائے گا کس حد تک جائے گا یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ میڈ آف میں بھی نہیں بلکہ یہ تھرڈ ٹو فورتھ ویک آف میں میں جا کے ہمیں اگزیکٹلی پتا چلے گا کہ اس کا گراف کہاں تک جائے گا اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے پاکستان پر سر ڈاکٹرز کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے مکمل لوگ ڈاؤن کیا جائے لیکن اگر ہم صرف سنٹرل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شبری فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمل لوگ ڈاؤن کا فارمولا پاکستان سمیت کئی ممالک میں ناکام ہو گیا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کریں حکومت کہہ رہی ہے لوگ ڈاؤن ناکام ہو رہا ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کریں تو صرف اس کی ذرا وجہ بتائیں اور عوام کو سمجھائیں کہ لوگ ڈاؤن کیوں ضروری ہے دیکھیں لوگ ڈاؤن تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کیونکہ یہ کرونا ہے کنٹیجیس پرابلم ہے قریب جائیں گے تو لگے گا اچھا اور کوئی انتظام ہمارے پاس کم نظر نہیں آرہا ہے جس طرح ہماری سٹیٹسٹکس ہو رہی ہے تو ایک یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ لوگ ڈاؤن اگر کرتے ہیں تو بچت ہے اگر لوگ ڈاؤن لیکن اس سے ملٹپل اور پرابلمس ہو رہی ہیں تو کس طرح روکا جائے سب سے پہلے ہم پبلک کو یہ کہیں گے کہ مومنٹ تو ضروری ہے پاکستان میں اگر مومنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے کاروبار کیسے ہوں گے ہمارے گھر کیسے چلیں گے اچھا سچویشن کنٹرول ہوتی بھی نظر نہیں آرہی ہے آپ دیکھیں مستقل آپ نے ابھی جو بتائی سٹیٹسٹکس بھرتی بھی نظر آرہی ہے تو اگر کوئی سچویشن یہ نظر آئے کہ انسرٹینٹی ہمیں نہ ہو کہ اس وقتہ کہ لوگ گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں کہ دو ہفتے چار ہفتے نظر بھی نہیں آرہی ہے اور احتیاط کرنی ضروری ہے اگر احتیاط نہیں ہوگی تو یہ کرونا کسی کو چھوڑے گا نہیں آپ دیکھیں امریکہ میں کتنی نیورک میں یا یورپ میں لے لیں مستقل بڑھ رہی ہیں تو اب اس کا بیس طریقہ یہی ہے کہ لوگ منٹلی پرپیر ہوں کہ ہمیں کم سے کم عید تک تو عید تک تو ہمیں دسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہے آئیسولیٹ ہونا ہے اور کارنٹائن میں رہنا ہے کارنٹین کرنا ہے خود کو وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن مکمل حل نہیں ہے وزیر پالہ سیند یا پھر سیند گورنمنٹ کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہی واحد ہے ڈاکٹر انسر کو اگر میں یہ موقع دیتی ہوں کہ آپ پلیز وزیر آزم کو مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے ان سے دیکھیں گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے دیکھیں وہ تو میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں ڈاکٹر سب کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا دیکھیں پاکستان تو ایک تھرڈ ایسا ملک ہے جس کے اتنے زیادہ رسورسز نہیں ہیں آپ ان ملکوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس بہت زیادہ رسورسز ہیں وہ پھر بھی اس کرونا ڈیزیز کو کنٹرول نہیں کر سکے اور اس کا یہ بہترین حل یہی ہے آپ جو مرضی کر لیں کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرونٹ کریں جو ابھی ڈاکٹ سب بھی کہہ رہے تھے اور ہم ایسی قوم ہیں سر کہ جب ہم سختی پر نہیں مان رہے ہیں تو اگر صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں ہی دے دیا جائے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو سیلف کارنٹین کریں سیلف آئیسولیشن میں جائیں تو ہم کیسے جائیں گے سر آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چین سے سر ویکسینز آنی تھی بڑی خوشخبریاں ہم نے لوگوں کو سنائی تھی